بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہو امید ہے آپ نے لاسٹ لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے لرن کر لیا ہوگا آج بیٹا ہم لوگ اپنا نیکس لیکچر تیار کر رہے ہیں یہ سیشن بیٹا جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور اس میں اہم کونسپٹ بھی ہیں تو آپ نے اس کو اچھے سے بیٹا سمجھ لینا ہے ہم لوگ چپٹر نمبر تھری بیٹا ڈسکس کر رہے ہیں فیزکس میں اور چپٹر نمبر تھری کا ہمارا نام ہے دائینامکس دائینامکس میں آج جو بیٹا ہمارا ٹاپک ہے وہ سرکولر موشن ہے اور سینٹری بیٹل فورس آپ کو یاد ہوگا ہم نے چپٹر نمبر ٹو میں ٹائپس آف موشن جب پڑا تھا تو اس پہ سرکولر موشن پڑا تھا تو سرکولر موشن کی ڈیفنیشن وہی ہے بیٹا سیم موشن آف اوبجیکٹس ان سرکولر پاتھ کروڈ پاتھ ان کو کیا کہا جاتا ہے سرکولر موشن جس طرح کہ اگر ہم ایک سٹون لیں اس کو ہم سٹنگ کے ساتھ باندھ کر اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے گھوماتے ہیں تو بیٹا آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر کبھی سٹون جو ہے وہ بریک کر جائے ٹوٹ جائے تو اس کی تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اسی ڈائریکشن میں موو کرتا ہے اور وہ اسی ڈائریکشن میں بیٹا موو کس کی وجہ سے کرتا ہے انرشیا کی وجہ سے وہ انرشیا کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے موشن کو کنٹینیو رکھے لیکن چونکہ ہم لوگ اس کو بائی ہینڈ ایک فورس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو سینٹر کی طرف او کی طرف لگ رہی ہوتی ہے او سینٹر ہے تو یہ اوبجیکٹ جب تک سٹرنگ میں تینشن کی فورس یا اپلائے ہوتی رہتی ہے ہم اس کے کروڈ پاتھ میں موو کرواتے رہتے ہیں اب یہ جو فورس ہے جو اس کو اس سرکولر موشن میں کنٹینیو رکھ رہی ہے اور اس کی ڈیریکشن ہے بیٹا سینٹر کی طرف اس فورس کا نام بیٹا کیا ہے سینٹری پیٹل فورس یہاں پر لکھا ہوا میں نے سینٹری پیٹل فورس بیٹا تو سرکولر موشن کی ڈیفنیشن یاد کرنی ہے موشن آف اوبجیکٹ ان در سرکولر پاتھ اور کروڈ پاتھ اور اس کی اگزیمپل میں نے دے دی سٹون جو ہے وہ اٹیچ بیدہ سٹرنگ سینٹر سیکنگ فورس کو بیٹا کیا کہتے ہیں یہ میں نے دو ڈیفنیشن یہاں پر منشن بھی کی ہیں کہ ایک سینٹر سیکنگ فورس یہ سینٹری پیٹل فورس کی دیفنیشن ہے یا فورس that keep the object to move in a circle ایسی فورس جب object کو سرکل میں موو کروائے بیٹا اس کو کیا کہتے ہیں سینٹری پیٹل فورس یاد رکھئے کہ اس کا فارمولا ہے m v square over r m for mass v for velocity اور r for radius of the circle جس circle میں یہ move کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھے گا m سے کیا ہے بیٹا mass v سے کیا ہے بیٹا velocity یہ ہم نے derive بھی کرنا ہے اور ہم لوگ اس کا long question انشاءاللہ next session میں اس کو discuss بھی کریں گے یہ بڑا important long question ہے derive کرنا سینٹری پیٹل فورس کو اس فارمولے کو بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے fc is equal to m v square over r یہ آپ کے پاس سینٹری پیٹل فورس کا فارمولا ہے آپ جلدی سے اس کو دیکھ لیں اگر کوئی issue ہوگا تو آپ نے ضرور بیٹا میرے سے جو ہے وہ discuss کر لیں نا اس کو جی تو یہ دو ہو گئے ہمارے topic اب next بیٹا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جب last chapter میں مطلب بھی last session جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے اس chapter کے شروع میں دیکھا تھا laws of motion ان laws of motion میں ہم نے بیٹا third law of motion پڑھا تھا آپ کو اگر یاد ہوگا کہ third law میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہر action کا reaction ہوتا ہے جو magnitude میں تو equal ہوتا ہے لیکن direction میں بیٹا opposite ہوتا ہے تو to every action there is always an equal but opposite reaction تو اب جب center seeking force ہے centrifugal force کو center کی طرف جو ہے وہ move کروا رہی ہے یا center کی طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لگ رہی ہے تو اس کے reaction میں بھی ایک force لگ رہی ہوگی جو اس کے opposite direction میں ہوگی تو اس کا نام ہے بیٹا centrifugal force کیا نام ہے centrifugal force centrifugal force کی definition کیا ہے یہ centripetal reaction ہے centripetal reaction یعنی in reaction to centripetal force that causes the object to move outward direction یعنی جو باہر کی direction میں یہ جو باہر کی طرف جانا چاہ رہا ہے وہ کس کی ورہت جانا چاہ رہا ہے centrifugal force اور یہ reaction میں ہوتی ہے centripetal کی اس کے بعد بیٹا ایک principle of centrifuge ہے بک میں بہیڈنگ تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بار بار دو تین topic میں ملے گا کہ principle of centrifuge کیا ہے تو یاد رکھنا ہے centrifuge کا principle ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا آتا ہے یہ centrifuge کا principle ہے اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے lighter اور heavier particles from solution to separate یعنی اس principle میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ lighter اور heavier particles ہیں وہ separate ہو رہے ہوتے solution میں سے مثال کے طور پر جس طرح ہمیں جو example آگے ہم پڑھیں گے washing machine dryer کی ہے washing machine dryer dryer کیا کام کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں گھر میں کپڑے جب دھولتے ہیں تو گیلے ہوتے ہیں یا تو ہم ان کو باہر دھوب میں ڈال دیتے ہیں اگر دھوب نہیں نکلی ہوئی تو ہم لوگ کیا پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو پہلے machine dryer میں تھوڑا سا dry کرتے ہیں ان کا پانی جو ہے اس کے contents کو نکالتے ہیں اور پھر اس کو ہم اندر گھر کے اندر یا باہر تار پر اس کو جو سپریٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سوک جائے تو اس machine dryer کے اندر سراغ جیسے کہتے ہیں وہ سراغ کیا کرتے ہیں جب آپ گیلے کپڑس میں ڈالتے ہو تو سپیڈلی روٹیٹ کرتا ہے اپنے ایکسس کے گر موو کرتا ہے تو جب روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو پانی کیونکہ بیٹا باہر نکل جاتا کیونکہ وہ اس تنڈنسی ورہ سے باہر نکل جاتا جب باہر نکلے گا سینٹری فیوگل فوز کی ورہ سے تو وہ باہر کلیکٹ ہو کے پائپ کے ذریعے ڈرین ہوتا رہے گا اس سے ہی ہوتا ہے کہ پانی زیادہ ہاتھ سے چھوڑنا پڑتا ہے یا آپ زیادہ دیر سکھانا پڑتا تو اس میں پانی جب ڈرین آؤٹ ہو جائے گا تو اس کو سوکھنے میں کم ٹائم لگتا ہے تو آپ دیکھیں وہ پرنسپل آف سینٹری فیوز پہ کام کر رہا ہے اسی طرح بینکنگ آف دا روڈ یعنی کنارہ پینک کہتے ہیں کنارے کو تو آپ دیکھو گے جب آپ موٹر وے پہ سفر کرتے جاتا ہے بیٹا باڈی جب کر کر گرنا ہوتا تو اس کو نیسی سینٹر پیٹل فورج چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو بیٹا دو کوئیسن اس میں سے آتے ہیں ایک کوئیسن یہ آتا ہے کہ جواب نوٹ میں لکھا ہو ہے کہ روڈ آر روڈ ریزن ہیں اس کی بیٹا وہ ریزن کیا ہے پہلی آپ کو لکھی ہوئے تو پروائی نیسیسری سینٹر پیٹل فورس اور سیکنڈ ہے بیٹا سی فرم اوور ٹرنگ اس کو الٹنے سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد واشنگ مشین ڈرائر کا بیٹا میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہے تو واشنگ مشین ڈرائر جو ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں لائٹر وارٹر پارٹیکلز ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں فرم دا پورز وہ ان سراخوں میں سے باہر نکل جاتے ہیں یہ لکھا آیا 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 سی پیٹر آپ نے لسی پی ہوگی لسی پیتے ہیں گھر میں ہم لوگ دودھ سے مکھن بناتے ہیں والدہ بغیرہ آپ کی بناتے ہوں گی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بیٹر ہوتا ہے یا وہ مدانی ہوتی ہے اس سے جب آپ اس کو ہلاتے ہیں اور روٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ملک جب آپ لیتے ہیں تو ملک جب آپ بیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر روٹیٹ کرتے ہیں تو ملک چونکہ جو کریم ہے وہ لائٹ ہے اور ملک کے کانٹنٹ ہیوی ہیں تو ملک کانٹنٹ کیا کرتے ہیں آؤٹر ایج پر بول جب رموو کیا رہتا ہے اور جو کریم کے پارٹیکل لائٹ ہے وہ درمیان میں کلیکٹ ہو جاتے ہیں ایکسس کے پاس تو اس کو پھر پائپ کے ذریعے کر لیتے ہیں اب کریم کے بغیر جو آپ دودھ بچ گیا ہے اس کو سکمڈ ملک کہتے ہیں تو آپ سکمڈ مل جاتا ہے اور کریم اس میں نکال لیتے پھر اس کو سمال کرتے سمجھ دی ہے اس کو آپ نے لگ دی نا تو یہ شورٹ کوششن میں آپ سے پوچھ سکتا ہے بیٹا میں ریپ اپ کر رہا ہوں آج ہم نے کیا پڑھا سرکولر موشن کی دیفنیشن موشن آف دو سرکولر پاتھ اس کے بعد ہم نے سینٹری پیٹل فورس پڑھی ہے سینٹر باہر کی طرف جاتی ہے اور باہر کی طرف جو تیننسی ہے وہ کس کی رہا سے سینٹری فیوگل فورس کی ورہ سے ہے اور جو تینشن ہے اس میں سینٹری فورس لگی تینشن کی ورہ سے یہ اوبجیکٹیوز ہیں اور یہ ہمیشہ سینٹری فورس کی دیریکشن کس طرف ہوگی سینٹر کی طرف ہوگی یہ بھی اوبجیکٹیوز میں اپنے یاد رکھنا ہے پھر ہماری جو آؤٹور ڈیریکشن فورس ہے جو سینٹری فیوگل فورس کہتے ہیں اور پرنسپل آف سینٹری فیوگل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لائٹر اور ہیویر پارٹیکلز کو سلوشن سے سیپریٹ کرنا پرنسپل سکمڈل جمع جاتا ہے کریم لائٹر سیپریٹ آتی درمیان میں اس کو آپ سیپریٹ کر لیتے ہو تو بیٹا یہ کوئشن آپ نے تیار کر لینے انشاءاللہ نیکس سیشن میں آپ سے ملاقع ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور سب نے اچھے اچھے نمبر لینے انشاءاللہ جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ